جس پروگرام کا کئی مرتبہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا اب وہ گھڑیان پہنچی ہے بلا تاخیر اس پروگرام کا انکات یعنی اس کی اعتداء تلاوت کلام اللہ سے کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم لا الہ الا ہوں الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرکون هو اللہ الخالق الدار المصبر له الاسماء الحسنى یصبح له ما فی السماوات والأرض وہوالعزیز الحکیم تلاوت اقلام اللہ کے بعد ناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کی خدمت میں اس کے بعد فضلت الشیخ حافظ شاکیل احمد میرٹی حفظ اللہ آپ کے درمیان میں ہوں گے ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نام محمد سراج منیرہ ہے نام محمد سراج منیرہ کہ ہے شان میں جن کے ذکرن کسیرا کہ ہے شان میں جن کے ذکرن کسیرا مخالف و منافق حق میں خدا نے مخالف و منافق حق میں خدا نے کہا ہے جہنم و ساعت مصیرا کہا ہے جہنم و ساعت مصیرا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ کہ ہے شان میں جن کے ذکرن کسیرا کہا ان کے دشمن دشمن کی حق میں خدا نے کہا ان کے دشمن کی حق میں خدا نے و یدعو صبورا و یسلا سعیرا و یدعو صبورا و یسلا سعیرا ہے نام محمد سراج منیرہ کہ ہے شان میں جن کے ذکرن کسیرا ہو سننا سے نفورت اور بدعت کے حامی ہو سننا سے نفورت اور بدعت کے حامی چکھیں گے وہ آخر عذابن کبیرہ چکھیں گے وہ آخر عذابن کبیرہ ہے نام محمد سراج منیرہ جو ہیں اہلِ طقبہ قیامت کے دن وہ جو ہیں اہلِ طقبہ قیامت کے دن وہ نہ دیکھیں گے شمسوں ولا زمہری راہ نہ دیکھیں گے شمسوں ولا زمہری راہ خدا یا فضل کر علا والدیہ خدا یا فضل کر علا والدیہ رحم کر کمار رب یانی صغیرہ رحم کر کمار رب یانی صغیرہ ہے نام محمد سراج منیرہ کہ ہے شان میں جن کے ذکرہ کسیرہ اسلام علیکم ورحمت نحمده نستعینه نستغفره نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعا وکل قدعت ضلالة وکل ضلالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین اللہ رب العالمین کی حمد و سنا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر دروت و سلام کے بعد بزرگو بھائیو اور ناجوانوں شابان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے جس کا آدھا حصہ گزر چکا ہے اس کے بعد رمضان وہ ماہ مبارک آنے والا ہے جس کا ہمیں ہر سال شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے ہم میں سے ہر آدمی اپنے دنیاوی معاملات میں کئی موقع اس کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جن کے لئے وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے مثال کے طور پر گھر میں شادی ہو کسی کی بھائی کی بہن کی بیٹے کی بیٹی کی تو مہینوں پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں ان تیاریوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے پلاننگ ہوتی ہے منصوبہ بندی ہوتی ہے کتنے آدمیوں کا کھانا ہے کہاں ہے کیسے اریجمنٹ ہوگا کیا بنے گا کس سے بنوانا ہے یہ ساری چیزیں آپ سب جانتے ہیں تو چونکہ ایک خوشی کا موقع ہے اور انسان کی ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے تو جو جس کی استطاعت ہے جیسی جس کی مالی پوزشن ہے وہ اسی اعتبار سے تیاریاں کرتا ہے اور خوشی کا ایک ماحول گھر میں ہوتا ہے میرے بھائیوں یہ زندگی جو ہماری ہے یہ آرزی زندگی ہے ہمیشہ کے لئے یہ زندگی نہیں ہے ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے اس دنیا کو چھو دینا رات دن ہمارے سامنے دنیا سے لوگوں کے رخصت ہونے کے مناظر آتے رہتے ہیں اور خود ہر آدمی کے گھر میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ ابھی دادی چلی گئیں دادا چلے گئے تایا چلے گئے پھوپا چلے گئے فلا چلے گئے فلا چلے گئے اور پھر ایک دن ہمارا نمبر بھی آ جائے گا دنیا میں جتنے انسان ہیں اور جتنے مذاہب ہیں ادیان ہیں ان کے ماننے والے اور وہ لوگ جو کسی دین اور دھرم کو نہیں مانتے وہ سب ایک بات کو ضرور مانتے ہیں یعنی جو لوگ اللہ تعالی کی ذات کے منکر ہیں اور کسی دین کو وہ تسلیم نہیں کرتے جنہیں ہم دہریہ کہتے ہیں ناسٹک کہتے ہیں ہندی زبان میں انگریزی میں کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ کیا بولتے ہیں ہاں وہ بھی مانتے ہیں کہ موت آنی ہے موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے تو موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو مانے وغیر چارہ نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں تو اس کی تعلیم دی ہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی ہے قرآن مجید میں متحدد آیات ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ دنیا میں جتنا کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہوتا ہے اس طرح مسافر ہوتا ہے اس طرح دنیا میں رہو مسافر ہمارے شہر میں بھی آتے ہیں ہم بھی کہیں جاتے ہیں مسافر بنتے ہیں لیکن مسافر جہاں سفر کر کے جاتا ہے وہاں ہمیشہ نہیں رہتا وہ واپس پھر اپنے وطن چلا جاتا ہے دو دن چار دن آٹھ دن ہم بھی کہیں سفر پر جاتے ہیں تو وہاں سے ہفتہ دس دن میں مہینے بر میں واپس آ جاتے ہیں اپنے مقام پر اسی بات کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نَكُن فِي الدُّنِيَا كَأَنَّكَ غَرِبُ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو اجنبی ہو تو میرے بھائیو یہ عارضی زندگی اس کے لیے جب ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں تو ہمیں کئی گنا زیادہ آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہمارے لئے دو زندگیاں ہیں ایک آخرت کی زندگی ہے اور ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک تیسری زندگی بھی ہے وہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی جسے عالمِ برزخ کہتے ہیں عالمِ برزخ مرنے کے بعد قیامت آنے سے پہلے سب لوگ نہیں رہتے ہیں وہ قیامت سے پہلے دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے نہیں رہیں گے عالمِ برزخ میں جب قیامت قائم ہوگی تو سب قبروں سے نکالے جائیں گے ان میں اللہ تعالی جان ڈال دے گا اور سب کھڑے ہو جائیں گے اپنے قبروں سے اور پھر اللہ کے سامنے حاضری ہوگی حساب و کتاب ہوگا جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تو میرے بھائیوں وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے آپ نماز میں سنتے ہوں گے قرآنِ مجید اور خود پہتے بھی ہوں گے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے اچھی ہے اور باقی رہنے والی تو یہ جتنے آمالِ صالحہ نیک آمال ہم اپنی اس آرزی زندگی میں انجام دیتے ہیں وہ آخرت کے لیے ان کا آج ہمیں دنیا میں تو ملتا ہی ہے ہماری روحانی غزہ اب بہت مختلف انداز میں ہماری اصلاح ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا بہت فائدہ آخرت میں ہوتا ہے تو ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سال بھر میں کچھ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ جو سیزن ہوتے ہیں اور خاص ہوتے ہیں نیکیاں کمانے کے لیے کاروباری لوگوں کا بھی سیزن آتا ہے کہ نہیں سیزن آتا ہے اور سیزن آف بھی ہوتا ہے تو مندہ ہوتا ہے کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ یہ مندہ ہے اور کبھی کہتے ہیں اب سیزن ہے فرصت نہیں بھائی اس ٹائم بلکل نہیں بات بات میں کریں گے پھر ملنا کسی دن آج فرصت ہی نہیں سیزن کا موقع ہے اچھا سیزن جب آتا ہے تو ہر آدمی اپنے گودام بھر لیتا ہے مال سے مال کی تیاری پہلے سے کرتا گودام بھر لیتا ہے تاکہ سیزن کے وقت میں اچھی کمائی ہو جائے یہ ہے کہ نہیں یہ معاملات ہیں نہیں دنیا میں اور یہ کوئی برائی نہیں ہے اچھی بات ہے اگر آپ سیزن کے وقت میں سٹاک نہیں رکھیں گے تو کیا فروخت کریں گے میرے بھائیو بلکل اسی طرح سمجھ لیں کہ اب جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا جس کا نام رمضان المبارک ہے وہ سیزن ہے نیکیوں کا تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے ابھی سے پلاننگ کرنی ہے منصوبہ بندی کرنی ہے کہ ہمیں رمضان کا عظیم مہینہ جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اسے ہمیں کیسے گزارنا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمیں اللہ عرب العالمین کی رضا کس طرح حاصل ہوگی ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ فکر ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر بیداری لائیں یہ فکر کریں کہ ہمیں اب سیزن آ رہا ہے نیکیوں کا تو ہمیں اسے ضائع نہیں ہونے دینا ہے اسے فضول وقت میں برباد نہیں کرنا ہے بلکہ اسے کام ملانا ہے میں نے جو آیت پڑھے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اللہ تعالی ہم بندوں کو کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ اَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اللہ کے بندوں دوروں تیز قدم چلو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لئے اور جنت حاصل کرنے کے لئے وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے جنت کتنی بڑی ہے یہ دنیا کی لمبائی چوڑائی جیسی ہے ایسی جنت ہے ہم میں سے کوئی بھی آدمی کتنے زیادہ سفر کر لے پھر بھی وہ پوری دنیا کا سفر نہیں کر پاتا پوری دنیا کا سفر کرنا ہر آدمی کے لئے ممکن نہیں ہے دنیا بہت بڑی ہے ہم نے بہت سارے ممالک دیکھے لیکن ان سے کہیں زیادہ نہیں دیکھے لیکن ممالک ہیں دنیا کے نقشے پر وہ موجود ہیں وہاں آبادی ہے حکومت ہے سب کچھ ہے آپ دلی میں رہتے ہیں راجدھانی میں جہاں سیکڑوں سفارت خانے ہیں دوسرے ممالک ان کو شمار کر لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں کتنے ملکوں کے سفیر رہتے ہیں کتنے سفارت خانے ہیں تو دنیا بہت بڑی ہے اللہ فرماتا یہ جنت جو ہے یہ متقیوں کے لئے بنائی گئی ہے متقیوں کے لئے سجائے گئی ہے اور جس آیت میں اللہ تعالی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں وہاں کیا فرمایا مسلمانوں ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤں یہ جتنے عبادات ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے صدقہ ہے خیرات ہے اسی طرح عقیدِ توحید ہے ان سب کا نیچو تقوی ہے ان سب کا لبِ لباب تقوی ہے آپ قرآن مجید پہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی نے نماز کے بارے میں فرمایا اِنَّ الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ بِلَا شُبَى نَمَاز تمام برائیوں سے رکتی ہے برائیوں سے رکنے کا نام ہی تقوی ہے روزے کے بارے میں فرمایا لَحَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ زکاة کے بارے میں کہا گیا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ان کے مالوں میں سے زکاة فصول کیجئے اور ان کا تذکیہ کر دیجئے انہیں پاک صاف کیجئے ان کے لئے دعا خیر فرمائیے آپ کی دعا کے دریئے ان پر امن و راحت اور سکون نادل ہوگا ہے تو زکاة کا مقصد بھی تقویٰ اور پرہزگاری ہے حج کا بھی یہی مقصد ہے وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَّقُونِ يَعُلِ الْأَلْبَابِ حج کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا ہے تو میرے بھائیو عقیدِ توحید میں مضبوط ہونا یہ تقویٰ ہے شرک سے بچنا یہ تقویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ تقویٰ ہے بدعات سے بچنا یہ تقویٰ ہے پانچ وقت کی پابندی سے نماز پڑھنا سنت کے مطابق یہ تقویٰ ہے صاحبِ نصاب آدمی اپنے مال کی ہر سال زکاة ادا کرے یہ تقویٰ ہے رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھے جائے یہ تقویٰ ہے حج فرض ہو گیا ہے تو حج کرے آدمی یہ تقویٰ ہے ماباپ کی خدمت کرنا تقویٰ ہے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا یہ تقویٰ ہے پروسیوں کے حقوق ادا کرنا یہ تقویٰ ہے سچ بولنا یہ تقویٰ ہے سچی گواہی دینا یہ تقویٰ ہے کسی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچانا یہ تقویٰ ہے خونی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا یہ تقویٰ ہے غریبوں مسکینوں بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا ان کی مدد کرنا یہ تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا یہ تقویٰ ہے غرض یہ کہ جتنے نیک عمال ہیں ان کو شمار کریں گے تو اسی منٹ سارا قائد نکل جائے گا جتنے بھی نیک عمال ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان پر عمل کرنا تقویٰ ہے ان کا لہاظ و پاس رکھنا تقویٰ ہے اور ہر طرح کی برائی سے بچنا ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائی سے بچنا یہ تقویٰ ہے ایک مثال دی جاتی ہے آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور راستہ بہت تنگ ہے اور دونوں طرف پیڑ ہیں درخت ہیں اور ان میں کانٹے ہیں درختوں میں راستہ پتلا ہوتا جا رہا ہے اب آپ کو اسے پار کرنا ہے گزرنا ہے وہاں سے جب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کے کرتے کا دامن کسی درخت کے کانٹے میں فس گیا نکالا اس کو پھر آگے چلے تو ادھر کا فس گیا اسے نکالا یعنی اس راستے سے بستے بچاتے نکل جانے کا نام تقوی ہے یہ دنیا اور دنیا کی زینت اور یہ دنیا کی خوبصورتی اس نے ہمیں پاگل کر دیا ہے ہمیں بے ہوش کر دیا ہے ہمیں ہمارے دین سے غافل کر دیا ہے ہمیں ہماری دنمیداریوں سے غافل کر دیا ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کی اس خوبصورتی کے اندر رہتے ہوئے برائیوں سے بچ کر نکل جانے کا نام تقوی ہے تو میرے بھائیوں جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اسی کو متقی کہا جاتا ہے اسی کو متقی کہا جاتا ہے اور اللہ تعالی کی جنت متقیوں کے لئے اعدت للمتقین جنت متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے حدل للمتقین ہدایت اور کامیابی متقیوں کے لئے تو قرآن مزید بھراب ہوا ہے تقوی کے بیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس کا نام ہے خطبت الحاجہ عام طور پر اس خطبے میں تین آیات پڑھا کرتے تھے تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے اے مسلمانوں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تم مسلمان ہو اسلامی عقیدے پر اسلام پر تمہاری موت ہو تقوی کا ذکر ہے اس آیت میں بھی دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت ہے یَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْتَ مِنْهُمَا رِجَالٍ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اس آیت میں دو مردوں کا تقوی کا ذکر آیا ہے یَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو درو اپنے پروردکار سے جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے ملاب سے اس ساری دنیا کو انسانوں سے مرد اور عورتوں سے اللہ نے بھر دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ خونی رشتہ داروں کا خیال لکھو ان کے حقوق کا خیال لکھو درو اللہ سے اس کا تقوی اختیار کرو تیسری آیت ہے دھوکا نہ ہو ٹیورا پن نہ ہو مکاری نہ ہو چالاکی نہ ہو سچ بولو سیدھی سیدھی بات کرو قولوا قولا صدیدا اور جب تم ایسا کرو گے اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور سیدھی سچی بات کرو گے تو يُسْلِحْ لَكُمْ عَعْمَالَكُمْ اللہ تمہارے عملوں کو صدار دے گا عامال میں جو کمیاں ہوں گی انہیں درست کر دے گا يُسْلِحْ لَكُمْ عَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمامرداری کی فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا بِلَا شُبَى يَقِينًا وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا میرے بھائیوں قرآن مجید میں تقوی کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے تو ہم تقوی اختیار کریں متقی بنیں پرہنزگار بنیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے خواہشات پر کنٹرول کریں اپنی غیر ضروری تمناوں پر کنٹرول کریں اور اپنی زبان پر بھی کنٹرول کریں اپنے ہاتھ پیر پر بھی کنٹرول کریں زبان پر کنٹرول کا کیا معنی ہے زبان پر کنٹرول یہ ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہم کسی کو گالی نہ دیں اور اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں کسی کی چغلی نہ کریں جھوٹ نہ بولیں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیں زبان کی حفاظت مہت ضروری آج ہم میں یہ برائی موجود ہے کہ جہاں چار لوگ بیٹھے وہاں کسی نہ کسی کی برائی ہوتی ہے کسی کی غیبت ہوتی ہے کسی کی چغلی ہوتی ہے فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے اور اس کے یہاں یہ میں اس کا تو سنایا کچھ آپ نے فلاں کا جو بات لوگوں نے میں معاشرے میں چھپی ہوئی ہے اسے بھی بیٹھ بیٹھ کر ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں جہاں چار پاس دوست بیٹھے اور وہاں دوسرے لوگوں کی برائیاں اور غیبت شروع کر دیں زبان کی حفاظت کریں کسی کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بولیں اللہ یہ کہ بہت ضروری مسئلہ آ جائے بہت ضروری مسئلہ کیا ہے مسئلہ میں آپ کے پڑوس میں کوئی بچی ہے اس کا رشتہ آیا ہے یا کوئی لڑکا ہے اس کا رشتہ آیا ہے رشتے والے تحقیق کر رہے ہیں اور وہ آپ تک پہنچ گئے یہ معلوم کرنے کہ آپ کے پڑوس میں جو لڑکا ہے وہ کیسا ہے یہ لڑکی ہے تو وہ کیسے وہاں آپ کو جو حقیقت ہے سچائی بیان کر دیں اس کے موافق ہوئے مخالف تو یہ تو استثناء ہے ورنہ اگر کسی کی کوئی برائی ہمارے علم میں آئے تو ہمیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے نہ کہ ہم اسے بیان کرتے پھرے کچھ لوگوں کو یہی کام ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اپنی زبان پر کنٹرول کریں زبان پر کنٹرول یہ تقویٰ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من سکتا سلاما جو خاموش رہا جسے نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا وہ امن و امان میں رہا ایک اور حدیث ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ جب بات کرو تو اچھی بات کرو خیر کی بات کرو ممچھپ رہو تو بات بہت دور نکل گئی بات میں کر رہا تھا رمضان رمضان کی تیاری ہمیں کرنے مہینہ آ رہا ہے اب پندرہ دن سے کم ہیں تو کیسے تیاری کرنے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں نیتوں کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کریں صرف اللہ کی رضا کیلئے کریں اس میں ریا نہ ہو دکھاوہ نہ ہو تکبر نہ ہو غرور نہ ہو کہ لوگ کہیں یہ تو بہا روزے دار ہے یہ بڑا نمازی ہے یہ بڑا ذکر کرنے والا ہے یہ بڑا تلاوت کرنے والا خالص اللہ کے لئے اپنی نیت رکھیں کہ اس کو راضی کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے اپنے خالق کو راضی کرنا ہے اپنے راضق کو راضی کرنا ہے جو اس کائنات کا معبود ہے خالق ہے مالک ہے اسے راضی کرنا ہے تو نیت خالص کریں میرے بھائیوں رمضان قریب ہے پیچھے دو سال پیچھے چلے جائے جب وہ بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی جسے کوویڈ کہتے ہیں لاکڈاؤن لگا ہوا تھا دو سال تک کس طرح سے رمضان گزرے ہیں آپ کو اس کا اچھی طرح دادہ ہوگا کہ کس طرح لوگوں نے نمازیں پڑھیں کس طرح تراغی پڑھیں کس طرح تلاوت کی اور کس طرح روضے رکھیں اس وقت میں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اور پوری دنیا میں ہاں ہاں کار مچا ہوا تھا پوری دنیا میں سے لوگ بہے ہیں آپ کے ہمارے جان پہچان میں بھی بہت سارے لوگ چلے گئے رشتے داروں میں بھی کچھ لوگ چلے گئے اور اب ظاہر ہے جو لوگ چلے گئے ان کے لئے یہ آنے والا رمضان تو نہیں ہے اب بھی ہم آج موجود ہیں رمضان تک موجود رہیں گے یہ کتنی بڑی تباہی مچی ہیں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ دنیا سے چلے گئے پانچ ہزار سے زیادہ امارتیں منہدیم ہو گئیں